ہسپیٹل میں 8 گھنٹے لگتے ہیں لگتے ہیں یہاں سے تو پہاڑ چڑھتے ہیں پہاڑ چڑھتے ہیں پالکیں اٹھاتے ہیں تو چار آدمی ایک بار لگتے ہیں آگے جاتے ہیں دوسری شوٹ پر چار دوسرے لگتے ہیں سربے ہوا ڈی پی اٹھ تیار ہوئی لیکن بعد میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ جنگلات ہے روڈ نہیں بن سکتے ہیں جا تو ہمارے کو گولی مار دی جائے جا تو ہمارے کو یہ روڈ دیا جائے بہت دیکھتے آتی ہیں پر کوئی سمجھنے والا نہیں ہے ہماری دیکھتے ہیں کوئی عدی دنیا ہماری بھی اس روڈ بھی کہاں ہسپیٹل کہاں پہ آپ ہسپیٹل گئے تھے ہاں جا رہی ہوں ابھی بھی جا رہے ہو کیسے جاؤ گے پیادر ابھی ہاں جو بھی آتا ہے بوٹ مانگنا اس پر بائیدے کر کے جھوٹے بائیدے کر کے چلے جاتے ہیں بعد میں جب وہ ان کو کہتے ہیں تو وہ جواب دے دیتے ہیں سٹیٹ سینٹینل میں آپ کا سواگت میں ہوں روڈ در سنگھ اس وقت میں جمعوں سے لگ بگ ڈیٹھ سو کلومیٹر کی دوری پہ ہوں لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے نو سے دس گھنٹے لگے اور روڈ کی حالت اتنی خستا تھی لیکن کہانی یہ نہیں ہے حیران مت ہوئیے جناب کہانی کچھ اور ہے یہ ڈسٹک ریاسی میں آتا ہے پنچیت ساری اور گام کا نام ہے سرور کوٹ یہاں پانچ سو سے زیادہ گھر ہیں اور جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اس کی آگے روڈ ختم ہے اس کی آگے روڈ نہیں جاتی گاڑی یہیں تک آتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر کا سفر آپ کو یہاں تک آنا ہو تو آپ کو دس گھنٹے لگیں گے اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ روڈ کی کیا حالت ہوگی لیکن اس کی آگے روڈ ختم ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ سو سے زیادہ گھر ہیں اگر ان لوگوں کو ڈینک جانا ہو ان لوگوں کو ہسپٹل جانا ہو جناب یہاں سے پہاڑ چڑھتے ہیں آٹھ کلومیٹر اس سے بھی زیادہ چار پانچ سو گھنٹے لگتے ہیں اس کے بعد آگے جا کر ایک روڈ آتی ہے جب پہاڑ کراس کرنے کے بعد پھر بس میں بیٹھتے ہیں پھر ان کو تیس چالیس کلومیٹر جانا ہے اور جب یہ ہسپٹال جاتے ہیں تو چار پائی پہ اس مریض کو لے کر جاتے ہیں اگر کوئی مہیلہ پریگنٹ ہوگی تو آپ سمجھ لیجیے اس کا کیا حال ہوگا یہ وکاس کی شکل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہاں سے اگر ایک روڈ نکالا جائے آٹھ کلومیٹر تو یہ علاقہ جو ہے سیدھا ریاسی سے سرجندار سے کنیکٹ ہو جائے گا وہ آٹھ کلومیٹر ان کے لیے مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ دس پندرہ بیس پچیس منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے لیکن ان کے لیے کسی نے سوچا ہی نہیں یہ روڈ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو فائدہ دے گی یہ لوگ ہیں یہاں پہ آج میں کسی کہانی پہ آیا تھا ان لوگوں نے مجھے جانے نہیں دیا انہوں نے کہا جناب ہم تھک گئے ہیں ہماری کوئی سننے والا نہیں وکاس جہاں تک آ نہیں رہا کیونکہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے روڈ نہیں ہے وکاس تھک جاتا ہے ہماری سن لو ہم لاچار ہیں مجبور ہیں اپنی گوہار کس سے لگائیں یہاں پہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کو ہسپتال جانے کے لیے اگر چھے سے سات سے آٹھ گھنٹے لگ جائیں پہاڑ چڑھنے پڑیں تو ہم کس وکاس کی بات کر رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے یہ یہاں کے پنچ ہیں لوگوں نے انہوں جتایا ہے آپ کا نام کیا ہے رام سنگھ سر رام سنگھ جی یہ روڈ کیوں نہیں ہے روڈ سر جہاں کوئی ستر سال پچھتر سے ہم جہاں ہمارے بزرگ ڈمان کرتے آئے ہیں جہاں پارٹییں بہت سی رہیں پہلے کنگرس سرکار رہی اب بیجے پی کی ہے لیکن اس علاقے کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے جہاں ڈاکٹر جیدندر سنگھ جی سوجندھار میں آئے تھے ہم نے روڈ کے لیے بات کی تھی جی آٹھ کلومیٹر کا فیصلہ ہے تو انہوں نے بولا اس کے بعد تھوڑا سربے ہوا ڈی پی ایر تیار ہوئی لیکن بعد میں اب سننے میں آ رہا ہے کہ جنگلات ہے روڈ نہیں ہی بن سکتا ہے سر تو اگر یہ کتنا آپ کو اس سے مشکل ہو رہی ہے آپ کے لوگوں کو اگر کسی کو بینک جانا ہو کسی کو اگر ہسپتال جانا ہو بیمار ہو جائے یہاں کے لوگ بھی تو محلہ پرگنٹ ہوتی ہوں گی ان کو ہسپتال جانا ہے تو کس طرح سے جائیں گے جی سر محلہ پرگنٹ بھی ہوتی ہیں ایسے بھی کوئی بمار ہوتا ہے تو ہم دیسی پالکی میں اس کو جہاں سے پیادل پندرہ بیس آدمی سوجن دھار بن جاتے ہیں پھر وہاں سے آگے ریاسی جاتے ہیں تو ہمارا آنا جانے ریاسی ہے یہ روڈ بننا چاہیے لیکن لیکن آپ کہہ رہے ہو جنگلات نے نہیں بننے دیا تو اس کا مطلب امید بھی ختم ہو گئی سر ابھی ہمیں امید ختم ہو رہی ہے لیکن پھر سے آپ کے مادیم سے آپ کے دیا سے ہم جے کہنا چاہتے ہیں آپ کی آواز پہنچنی چاہیے ہمارے سنٹر تک بردان منتری جی کے پاس پہنچے تو ہمارا جی مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہمارے ڈاکٹر جی تندر سنگھ جی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ورنہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے اس لیے ہماری تمام لوگوں کی جی گزارش ہے کہ اس روڈ کو ملائے جائے ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت امید رکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہو جناب یہاں سے ان کو ہسپتال جانا ہو تو چھے سے سات گھنٹے پہاڑ چڑھنا ہے پھر بس میں بیٹھ کر تیس چالیس کلومیٹر میں گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کتنا مشکل ہے لیکن آپ سے امید رکھتے ہیں یہ لوگ آپ کا نام کیا ہے میرا نام جی شاہ دیوی ہے آپ پڑھتے ہو بٹا ہاں جی کتنی مشکل آتی ہے روڈ نہیں ہے یہاں پہ تو کیا مشکل آپ کو بہت دیکھتے آتی ہیں پر کوئی سمجھنے والا نہیں ہے ہماری دیکھتے کو مشکل ہوتی ہے جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے بہت میری ممی کی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے کہ کیا بتائیں کوئی امید ہے روڈ بن جائے گا بہت امید ہیں ہمیں اگر روڈ بن جائے تو بہت سار لوگوں کو بینیفٹ ہے بینیفٹ ہو جائے گا ہاں جی جیسا کہ پنج صاحب نے بولا پنج صاحب اگر روڈ بنتا ہے تو تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا تیس ہزار لوگ جو گریب جنتا ہے ان کو بینیفٹ بینیفٹ ملے گا آپ کا نام کیا سر میرے نام سر اشوک شروٹی ہے اشوک جی یہ تو بے انصافی ہے یہ تو غلط بات ہے کہ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا صرف آٹھ کلومیٹر کا روڈ بن جائے نہیں تو آپ کو کتنا گھوم کے جانا پڑتا ہے یہاں سے سر اس کے لئے ہمارے کو مطلب کم سے کم ڈیڑھ سو کلومیٹر ہمارے کو گھوم کر کے دوبارہ پھر ہمارے ڈسٹنگ میں آنا پڑتا ہے اگر یہاں سے لنک ہو جاتا تو ہمارا مشکل سے چالیس سے پنچالیس کلومیٹر کا راستہ جو ہے وہ ڈسٹنگ کے لئے ہے بندہ بچارہ گر کے مر گیا تھا اس سے پہلے کئی لوگ ایسے ہیں جو گر کے مر گئے ہیں آج ہم آپ کے پاس اس لئے یہ گوھار لگا رہے ہیں کہ ہماری آواز ڈلی تک نہیں پہنچتی جمہو تک نہیں پہنچتی کہیں تک نہیں پہنچتی ہمارے پاس ایک راستہ بچا ہے ابھی ہم ایک نیڑ مینے کا ٹائم دیتے ہیں نہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم جو بھی مین روڈ ہے چاہے ریاسی کا ہو جاہے جمہو کا ہو ہم وہاں اتریں گے اس روڈ کا بند کریں گے جا تو ہمارے کو گلی مار دی جائے جا تو ہمارے کو یہ روڈ دیا جائے کیونکہ ہم لوگ بے بس ہو چکے ہیں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے نہ کوئی سننے والا ہماری اور یہ ماتا جی ہیں بزرگ ہیں شاید لمبا عرصہ انہوں نے یہاں گزارا امید بھی رہی ہوگی یہ بس دیکھ لیجئے جناب سی سال ہوئی ہے نہیں بنیا روڈ نہیں بنیا بڑے آئے بڑے گے بڑے آئے ہتے بڑے گے ہم نے ہم سے اور کوش نہیں چاہیدہ اے روڈ آئی اے سی بناؤ یہ جانا ہوں تھا کوئی بیمار ہوئے بینک جانا ہوئے کچھ اور جانا ہوئے مشکی شہر جانا ہوئے کچھ سماان لانا ہوئے مشکل ہوں تھیں اٹھوائیے نہیں دے پالکیا پائیے کچھ کنٹی پائیے کھیاں کونی دنیا دماری بھی اس روڈ بیچ کچھ ایک ایک ہے نہیں کچھ نہیں آسے ان چھوڑی تی میں تے ان کے بعد یہ تکھو کمانی کنی دیرے رندے ہوتے امار کٹیوڑی امار کٹیوڑی نی لبیاتے کے پا آکھ آگے پھٹیاں لبنا جان نہیں لبنا آدھیں یہ بڑی مید آگتے جلے جلے اچناب ہوندے آندے بورٹ مانگن آسے ہی بورٹ پاؤ سارے آندے دن دا کچھ نہیں آدھیں روڈ بنیا گی آسے لے داکھ دے بڑی روڈ پیری نہیں کچھ بڑی 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 آپ دیکھ لیجے جناب یہ ایک امید ہے ڈاکٹر جتندر سنگھ صاحب آپ سے یہ لوگ بڑی امید رکھتے ہیں ابھی بھی ان کو یقین ہے وشواس ہے وشواس ہے یہ چھوٹا سا بچہ لے کر آپ کا نام کیا ہے پوجے دیو پوجے جی کہاں آپ نے یہ ہسپیٹل کہاں پہ ہیں آپ ہسپیٹل گئے تھے ہاں جا رہی ہوں ابھی ابھی بھی جا رہے ہو کیسے جاؤ گے پیادر ابھی ہاں ریاشیز برد جاؤ کس لئی جا رہے ہو کیا ہوا نئی ادھر ہی جانا ہے گھر جا رہے ہو ہاں ابھی ہسپیٹال گئے تھے نہیں ہسپتال گئے تھی اب ادھر آئی تھی ہسپتال کتنا دور ہے یہاں سے ریشی میں جب آپ کو یہ آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے بہت بہت مبارک ہو آپ کو جب یہ ہونے والا تھا تو کیسے گئے تھے جہاں سے پالکی میں پالکی میں لے کے گئے تھے کتنے لوگ ساتھ تھے دس باران لوگ ہوتے ہیں ساتھ میں مشکل ہوتا ہے بڑا ہاں مشکل ہوتا ہے کتنا وقت لگتا ہوگا وہاں تک پہنچنے میں کہ کم سے آٹھ گھنٹے یہاں سے آٹھ گھنٹے پیدل پیدل تو اس کے بعد پھردم جب ہی اس پیٹل میں پہنچتے ہیں ہٹھ گھنٹے ligتے ہیں ہ Smith آٹھ گھنٹے لگتے ہیں لگتے ہیں یہاں سے پہاڑ چڑھتے پالکی اٹھاتے تو چار آدمی ایک بار لگتے ہیں جاتیں دوسری شروٹ پر چار دوسری لگتے ہیں چار پہلے تھک جاتے ہیں پہ دوسری آتے ہیں دوسری کہتے ہیں ہندوستان آجاد ہوا ابھی تک ہمیں محسوس نہیں کہ ہندوستان آجاد ہے ہم تو جاتے ہیں کہ انگریجیوں کے غلامی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں علاقہ وہاں کے لوگ یہاں دیکھو کوئی ہسپیٹل نہیں ہے آج کال کرونا کا ٹائم چل رہا ہے کرونا کا ٹیسٹ اگر کرونا تو یہاں سے اودھوم پر جانا پڑتا ہے تو اودھوم پر ہے یہاں سے وہ سات آٹھ گنٹے لگتے ہیں دس گنٹے سے پہلے کوئی گاڑی پہنچتی نہیں وہاں یہ سوہ دس گنٹے گاڑی چلی تھی اور یہ چھے بہت یہاں پہنچ رہی ہے سفر وہی اسی پچاسی کلومیٹر ہاں اسی پچاسی کلومیٹر اسی پچاسی کلومیٹر ہے یہاں سے آٹھ نو گھنٹے میں پہنچتی ہے نو گھنٹے لگتی ہے کیا بات ہے آگر آدھے ہنسان تو ہمارے یہاں سے راستے میں مر جاتے ہیں پالکی میں اٹھائے ہوئے اگر یہ روٹ بن جائے گا پھر ٹھیک ہے پھر تو ہم بہت اچھا جانتے ہیں جیسے نیا سورگا ہم دکھا دیں مگر بنتا نہیں جو بھی آتا ہے بوٹ مانگنے اس پر بائدے کر کے جھوٹے بائدے کر کے چلے جاتے ہیں بعد میں جب وہ ان کو کہتے ہیں تو وہ جواب دے دیتے ہیں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یہ تصویریں ہیں یہاں کی جناب یہ بس یہاں پہنچ گئی ہے یہ لاسٹ سٹیشن ہے تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اگر یہ روڈ یہاں پہ بن جائے گی جناب آپ کے ڈرائیور سے آپ کہاں ہیں آپ آپ کی سا چلتے ہو کنیکٹروں کیا نام ہے آپ کا میرا نام سوم راج کتنے بے چلے تھے ادھمپور سے میں ساڑھے دس آیا تھا ابھی پہنچے ہو ابھی بجے ہیں ساڑھے چھے جی اتنا وقت راستہ گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ چھے نو گھنٹے نو گھنٹے میں سی کلومیٹر جی کیا کرنا ہے سفری بہت ہے راستہ بہت گندہ ہے تو کیا کرنا ہے روڈ نہیں ہے روڈ نہیں آپ سمجھ لیجئے یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے لیکن یہ لوگ امید رکھتے ہیں ازادی کے اتنے ورشیوں بعد بھی یہ امید کرتے ہیں جناب آپ سے یقین ختم نہیں ہوا اور ان کے پاس option کوئی نہیں ہے اگر اس کا نام وکاس ہے تو یہ وکاس ان کو منجور نہیں امید کرتے ہیں کہ یہ آٹھ کلومیٹر کا سٹرچ آپ بنا دو تاکہ یہ لوگ ان کی مشکلیں آسان ہو سکیں شکشہ سواست یہ ان کا حق ہے شاید اسی کے لیے سرکاریں ہیں اسی کے لیے پنچ سرپنچ ہیں اسی کے لیے administration ہے لیکن یہ لوگ ازادی کے اتنے سال بعد بھی آج پچھڑی ہوئی زندگی جی رہے ہیں شبن کمار کے ساتھ رویندر سنگھ ڈا سٹیٹ سینٹینل کے لیے پچھڑی، زندگی شکر شکر گئی موسیقی